کچھ علاقوں میں تو معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سبزیاں محسر ہی نہیں ہیں وہاں پہ تو گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کی ایک طرح سے ضرورت ہے بلکل بلکل بلکہ آپ یہ دیکھیں انسان کیا نیچر میں بھی تو یہ بات رکھی گئی یعنی بہت سارے جانور ہیں جو نیتی کھا آپ عربوں کو دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت یہ سبزیاں وغیرہ بہت کم ہوتی تھی سہرائی علاقے ابھی بھی بہت سارے سہرائی علاقے ہیں جہاں کی پوری زندگی جانوروں پر نیر بھر ہے انہی پر انہی کا دودھ پیتے ہیں جو برفیلے علاقے ہوتے وہاں بھی یہی مامل ہے بلکہ سبزی خوروں کو تو ذرا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ میٹ لے رہے ہیں وہ ان پر احسان کر رہے ہیں کیونکہ اگر سارے لوگ گوشت چھوڑ کر سبزیوں کا رخ کریں تو سبزیاں بہت مہنگی ہو جائیں گے تو یہ تو سمجھئے اللہ تعالی نے بیلنس رکھا کہ کچھ لوگ سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے کہ جانوروں کو زبے کرنا اور ان کو کھانا بند کر دیا جائے آپ تصور کیجئے کیا حالت ہوگی دنیا کی جانور جس کسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں اگر فرض کیجئے بلکل مکمل طور سے بین لگا دیا جائے وہ جانور کہاں جائیں گے آپ کیا کریں گے ان کو اور اگر آپ کو کھانا نہیں اس کو پالیں گے کیوں آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو فارمی ہوتی ہے اس کو پالیں گے کیوں آپ اور اگر پالیں گے تو پھر کہاں لے جائیں گے اندوستان کے اندر بعض جانوروں پر پابندی لگائے گی تو وہ بہت بری موت مر رہے ہیں جی بلکل میں اس کی مثال دینا نہیں چاہا رہا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں آپ یہ دیکھئے میں بعض مرتبہ یہ سوچتا ہوں ذہن میں بات آتی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان زندگی میں تو انس کی بہت تقریم کرتا ہے یعنی ہم دیہاتوں میں یہ دیکھتے تھے کہ جیسے بکرے کا گوشت کھا جاتا ہے بکری کا گوشت کھا جاتا ہے تو اپنے گھر کے فرد کی طرح ان کا خیال لکھا جاتا ہے ہاں گر ٹھنڈی آتی تھی تو باقیدہ ان کے لئے کپڑے بنائے جاتے ہیں گونی کے اور انسان جن جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا ان کی کیا حالت ہوتی یعنی بکرا بکری کا گوشت کھانا اگر انسان چھوڑ دے تو کتوں جیسے حالت ہو جائی جی بالکل اور جیسے آپ نے رحم کی بات کی کہ لوگ اس کو بے رحمی کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اگر جانوروں کے اندر جان ہے آپ اس کو بے رحمی کہہ رہے ہیں آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو فلو اور سبزیاں ہیں ان کے اندر بھی جان ہے نباتات میں بھی جان ہے اس کے علاوہ جانوروں کا استعمال ہم کھیتی کرنے میں کرتے ہیں سواری میں بار برداری میں بہت سارے کام میں استعمال کرتے ہیں کیا یہ بے رحمی نہیں ہے اگر یہ بے رحمی ہے تو کیا یہ بے رحمی نہیں ہے کہ ان پر بوجھ لادا جائے وہ بھی آپ کی طرح جاندار ہیں کیوں آپ ان پر بوجھ لاد رہے ہیں اس کا جواب آپ یہی دوگے کہ اس کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے یہی تو آپ جواب دوگے کہ گھوڑے کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس کی سواری کریں یہ کون سا انصاف ہے وہ آپ کو لاد کے وہ چلتا ہے کیا یہ بے رحمی نہیں ہے تو بے رحمی تو ایک طرح سے یہ بھی ہے اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے اس کے علاوہ دیکھیں جانوروں کے حقوق پر اگر آپ گفتگو کرنے جائیں گے ہماری شریعت کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے آپ اگر ان نصوص کو جمع کریں جو جانوروں کے حقوق سے متعلق بڑی تعداد ایک مکمل کتاب بنے گی جو صرف جانوروں کے حقوق سے متعلق حدیثیں وارد ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا ہے جب جانور کو کھانے کے لئے آپ زبے کرو تو زبے کرنے بھی احسان کرو چھوری کو تیز کرلو جب زبے کے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے تو جانوروں کے ساتھ جو ہے رحم کرنے کا ہماری شریعت نے اس کی ہدایت کی ہے اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ایک عورت نے ایک جو ہے کتے کو پانی پلا دیا اللہ رب العالمین نے اس کے لئے اسے جنت دیا اس کے بدلے میں ایک عورت نے ایک بلی کے ساتھ بے رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی سزا میں اسے جہنم میں ڈال دیا تو یہ جانوروں کے ساتھ خسن سلوک موجود ہے اور آپ یہ بتائیے آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ جانور تو نہیں ہیں جانور کی جو نفسیات ہے وہ تو جانور سمجھ رہا ہے آپ یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ جو زبے کا عمل ہے یہ بے رحمی ہے یا جانور اس کو بے رحمی تصور کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اسی لئے پیدا کیا ہے بلکہ بعض مرتبہ سوچو تو یہ لگتا ہے کہ مرنا تو اس کو ایسے بھی تھا وہ کسی بیمادی میں طلب طلب کے مرنا اور مرتے ہیں جو جانور کھائے نہیں جا رہے ہیں وہ کن حالات میں مر رہے ہیں آپ اس کو دیکھئے یہاں تو اس کو بہت آسان موت دی جاتی ہے زباہ کے ذریعے سے جی بلکل اور اسے جس کام کے لئے بنایا گیا ہے ہم اسی کام کے لئے تقریم کے ساتھ احسان کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو کہ وہ بے رحمی ہے آپ سبزی اور فل کو کارتے ہو تو اس کے ساتھ کیا گزرتے ہوگی آپ جانتے ہو تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اور یہ بلکل بھی فطرت اور نیچر کے خلاف ہے فطرت تو ہمیشہ یعنی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جاندار بھی پیدا کی ہیں جو دوسرے جانداروں کو کھاتے ہیں ایسی مچلیاں جو دوسری مچلیاں کو کھاتی ہیں ایسے درندیں جو سبزی خور نہیں ہوتے ہیں ان کی تو پورا ڈیپینڈنس جو ہے دوسرے جانوروں پر ہی ہوتا ہے تو یہ تو ایک سائیکل ہے ایک طرح سے تو کیا آپ کہو گے کہ نیچر نے اللہ رب العالمین نے نیچر کی دلیل ان لوگوں کے لئے بہت متاثر ہو رہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے کہ ہر چیز نیچر سے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں نیچر سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ مانتے ہو کہ نیچر نے نائنصافی کی ہے جنگل میں ایک شہر چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے آپ اس کو کیا کہو گے یہ جو سسٹم ہے اس کو کس نے بنایا کیا اس سسٹم میں آپ کے نظریے سے نائنصافی نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے لئے تو نیچر ہی خدا ہے نیچر خدا ہے تو گویا کہ آپ جس کو خدا کہہ رہے ہو اس نے نائنصافی کیا ہے تو یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا آپ اس سسٹم کے خلاف جا رہے ہو اور اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ نے جو درندے بنائے ہیں جو دوسرے جانوروں پر منحصر ہیں ان کی غزہ جو ہے وہ دوسرے جانور ہیں ان کی جو جسمانی حیعت ہوتی ہے جو ان کی بناوٹ ہوتی ہے جسم کی اور ان کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سبزیوں سے اور پھل وغیرہ سے نہیں پورے ہو سکتے ہیں اور جو جانور ایسے بنا ہے جو نباتات پر ڈیپینڈ ہیں گھانس پھوس کھاتے ہیں ان کی ہے دوسری ہے مکمل اس پر گفتگو کیا ہے اور انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مجموعہ بنایا ہے یعنی اس کو اناج کی بھی ضرورت ہے اس کو نباتات اور سبزیوں کی بھی ضرورت اللہ نے دیئے اور اس کو گوشت کی بھی ضرورت ہے اور دونوں حضم بھی ہو جاتا ہے سائنس نے انسانی جسم کے ساخت کو اس کی ضروریات کو دیکھ کر کے یہ باتیں ثابت سائنس خود کر چکا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی عجیب بات یہ ہے کہ ہماری دنیا میں اتنے سارے انسان مارے جاتے ہیں ظلم اور نائنصافی سے ان کے خلاف وہ ایک آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے اور جانوروں کے حقوق پر بات کرنے والے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں